میں بات کرنا چاہوں گا پاکستان کی معیشت پہ جو بتدریج جس کی صورتحال جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو اس وقت رجیم ہمارے اوپر مسلط ہے وہ ایک سیمی فنکشنل یا نون فنکشنل یعنی کہ وہ کسی کرامت یا وہ کوئی کام نہیں کر رہی یا کوئی پلاننگ نہیں کر رہی منصوبہ سازی نہیں کر رہی تو یہ معیشت مسلسل ایک فری فال کے اندر ہے اور کوئی ایسی انٹروینشن ابھی تک کوئی ایسی پالسی یا کوئی ایسا ہمیں آثار نظر نہیں آ رہے یا مارکٹ کو بھی نظر نہیں آ رہے کہ جس سے ہمیں ایسا محسوس ہوئے کہ اس گرتی ہوئی معیشت کو بچانے کے لیے کوئی قدم جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے اگر آپ دیکھیں ڈالر کی صورتحال تو ڈالر کو انہوں نے امپورٹس کو مستقل چوک کر کے یعنی راو مٹیریل کی امپورٹ سپیر پارٹ کی امپورٹ ہر چیز کی امپورٹ کو ایل سیز کو روک کے انہوں نے ڈالر کو اپنی جگہ مستقم رکھا ہے لیکن وہ بھی اب سلپ ہونا شروع ہو گیا اور اگر آپ ڈالر لینے جائیں جس ریٹ پہ حکومت اس کو نشر کر رہی ہے تو نہ بینک اس ریٹ پہ آپ کی ایل سی کھولنے کو تیار ہیں نہ آپ کو اوپن مارکٹ میں آسانی سے بہ آسانی ڈالر ملتے ہیں اور اگر ملتے ہیں تو بہت مہنگے ریٹ پہ ڈائی سو روپے دو سو ساٹھ روپے کے اوپر اوپن مارکٹس جو ہیں وہاں پہ ڈالر جو ہے اب دستیاب ہو رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انٹر بینک کا ریٹ ہے دو سو پچیس کا دو سو چھبیس کا یہ بے معنی ہو چکا ہے اس پہ نہ تو آپ کو اس چیز امپورٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہ آپ کو دستیاب ہے کسی ضرورت کے لیے لہٰذا اس وقت پاکستان میں ڈالر جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں ڈالر کی کمی آ چکی ہے دوسری جانب اگر دیکھیں تو انڈسٹری کے اندر ایک بہت بہران ہے پندرہ لاکھ لوگ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ آلریڈی بیروزگار ہو چکے ہیں سٹیل انڈسٹری آپ کی تقریباً اسی فیصد بند پڑی ہے اور بجلی کے بل مال کی سیل نہ ہونا اور خام مال کی امپورٹ نہ کر پانا جو ہے وہ مین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج انڈسٹری آپ کی نہیں چل رہی ہے یہی بلکل غیر منصوبہ بندی کا عالم ہمیں انڈسٹری میں بھی نظر آتا ہے کوئی کسی کو معلوم نہیں کہ انڈسٹری اور کومس کا منسٹر کون ہے اور یہ کون محک میں چلا رہا ہے کوئی ابھی تک کسی نے انگیج نہیں کیا سنتکاروں کے ساتھ ان کے مسائل سننے کے لیے حل کرنا تو ایک دور کی بات ہے کوئی ان کے مسائل ابھی تک سننے کے لیے بھی ملک میں موجود نہیں ہیں اور دونوں ہمارے انڈسٹری اور کومس کے جو وزیر ہیں ان کا نام بھی ہمیں نہیں معلوم کہ وہ لوگ کون ہیں اسی طرح آپ توانائی کے شعبے میں دیکھیں تو توانائی کے شعبے میں اس وقت انڈسٹری آپ کی عادی بند پڑی ہے اس کا بھی لوڈ موجود نہیں ہے گریڈ کے اوپر سردیوں کی وجہ سے گریلو سارفین ائر کنڈیشنز نہیں چلا رہے وہ لوڈ بھی آدھا ہو جاتا ہے اس کے باوجود اس آدھے سے بھی کم لوڈ کے باوجود آج آپ بجلی جو ہے وہ پوری سپلائی نہیں کر پا رہے اس وقت پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے گیس کی بھی ہے اور بجلی کی بھی ہے حکومت نے جو کوئیلے اور ایمپورٹڈ الین جی کے پچھلی اپنے نون لیگ نے دور میں پلانٹ لگائے تھے وہ بند پڑے ہیں ان پہ ہم ارمو روپے روزانہ کے حساب سے کپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں بند پلانٹس کے اوپر ان کا ایمپورٹڈ این دن مگانے کے لیے ڈالر نہیں ہے اور اگر ڈالر ہوئے بھی تو پھر جو مہنگی بجلی وہ بنا رہے ہیں ایلن جی پلانٹس اس وقت تقریباً اٹھائیس روپے یونٹ کی بجلی اور ایمپورٹڈ کوئیلہ تو چالیس روپے یونٹ کی بجلی بنائے گا تو وہ بجلی پر چیز کرنے کے لیے آپ کے پاس روپے نہیں ہیں تو یہ بھی ایک ان کی اور کیا کرنا ہے آگے فرنس آئل کے پلانٹس کتنا چل رہے ہیں کتنا نہیں چل رہے ہیں آپ کے ملک میں ایلن جی پلانٹس کتنا چل رہے ہیں آپ کی لوکل گیس کتنی ڈیورٹ کی گئی ہے ان کو چلانے کے لیے اور اس کرائیسس سے بچانے کے لیے ابھی تک اس کا ہمیں کوئی کسی قسم کا کسی ہمارے انرجی کے وزیر نے بجلی کے یا پٹرولیم کے وزیروں نے جو تین چار لوگ اس وقت چلا رہے ہیں کسی نے آج تک ہمیں کوئی منصوبہ نہیں بتایا کہ یہ کیا کرنے اور اتنا بڑا بہران پہلے سردیوں کے اندر توانائی کے شعبے میں کبھی نہیں آیا اور دونوں توانائی کے جو آپ کے وزیر ہیں وہ اس وقت غائب ہیں اور وہ بھی شاید بیرون نے ملک دوروں پر کے زیادہ شکین ہیں ہم نے اپنے دور میں آئی جی سیپ کیا ویکوگ کیا بجلی زیادہ کنزیوم کرنے کے لیے ہم پیکجز دیتے تھے لیکن کوئی انہوں نے ان چیزوں کو ایکسیکیوٹ نہیں کیا ان چیزوں کو وہ آگے لے کے نہیں چلے اگر آگے لے کے چلے آ جاتا تو آج یہ بہران بہت کام ہوتا اسی طرح روس سے سستا تیل لینا تھا آٹھ ماہ نو ماہ تو کہتے رہے کہ جی ہم لے ہی نہیں سکتے ان کا تیل ہمارے یہاں چلتا نہیں ہے مفتا صاحب کہتے تھے کہ امریکہ کی سینکشنز لگ جائیں گی آٹھ نو ماہ بعد اب یاد آیا کہ تیل چل بھی سکتا ہے اور لینا بھی چاہیے تھا لیکن وہ مہنگائی کی لہر آ گئی ڈالر آپ کے ختم ہوگے مہنگا تیل لے کے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جون میں جون کے مہینے میں پی ڈی ایم حکومت نے ضرورت سے زیادہ مہنگے تری ان ریٹوں پہ کوئی ایک سو تیرہ ڈالر کے قریب پہ عالمی منڈی سے یہ تھی کہ وہ جو انہوں نے غلط پرچیز کی تھی ایل این جی خریدا گیا اس وقت مہنگے داموں کے اوپر وہ جو ایل این جی مہنگے داموں کے اوپر خریدا گیا اس وقت ضرورت سے زیادہ اس کی کاؤسٹ آج تک ریکاور نہیں ہو سکی وہ بھی سرکلر ڈیٹ کے اندر وہ چار پانچ کاغوز جو انہوں نے ضرورت سے زیادہ لیے وہ ایڈ ہو گئے اور آج ان کے پاس ان کے دونوں پلانٹس بند پڑے ہیں تو یہ ان کی منصوبہ سازی ہے اس وقت تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ سیمی فنکشنل بھی نہیں یہ ایک نون فنکشنل ریجیم ہے جو اس وقت چل رہی ہے معیشت آپ کی بتدریج بگڑ رہی ہے لوگوں کے اندر اتنی مایوسی ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہم سڑکوں پر چل رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں روک روک کے خاص طور پر نوجوان ہمیں پوچھتے ہیں کہ اس ملک کا کیا مستقبل ہے اور یہ جس طرح ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا اب میں دوسری بات جو سب سے ضروری ہے کہ یہ جو آج کل ایک ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ جی کیوں کہ پی ڈی ایم حکومت سے معیشت تو چلی نہیں اور ناتوانائی کا شعبہ چلا ناسنت کا وہ ملک ہی نہیں چل رہا تو اب کیوں نہ ہم ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ جو ہے اس کی طرف چلے جائیں اور یہ فیلرز اور ٹیزرز جو ہیں وہ چھوڑے جا رہے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم حکومت کی ناکامی جمہوریت کی ناکامی نہیں ہے یہ کوئی جمہوری سیٹ اپ نہیں ہے جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے یہ تو چند لوگوں کے تعلقات کی بنیاد پر چند لوگوں کی من پسند لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ایک سازش کے طور پر کہ عمران خان کو اقتدار سے لیدہ کیا جائے وہ بہت مضبوط ہوتا جا رہا ہے یہ جمہوری طریقے سے یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط نہیں ہوئے اور یہ کسی کو جواب دے بھی نہیں ہے جو جمہوری آدمی ہوتا ہے اس میں واپس پبلک کے پاس جانا ہوتا ہے جواب دے ہی کے لیے یہی وجہ ہے کہ یہ پرفارم نہیں کر رہے کیونکہ ان کی پالسیاں جو ہیں بغیر کسی مینفیسٹو کے بغیر کسی پالسی کے یہ ہمارے اوپر مسلط ہوئے اور انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے جواب کسی اور گھر کو دینا ہے انہوں نے عوام کو جواب نہیں دینا اس لیے یہ اپنی پرفارمنس پر بھی اتنا فوکس نہیں ہے عمران خان صاحب تو ہر مہینے کبھی انڈسٹری کی میٹنگز لے رہے ہیں کبھی توانائی کی میٹنگز لے رہے ہیں کبھی نئے پیکجز آ رہے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر پورا ملک آپ کا چھے فیصد ایکنومک گروت کے اوپر چلا گیا تھا آپ کے ذرہ مبادلہ کے زخائر اکیس ارب ڈالر تک چلے گئے تھے تو یہ ساری چیزیں محنت کے ساتھ ہوئی تھیں یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ تھا کہ ہم نے لوگوں کو جواب دینا ہے ان لوگوں نے تو کسی سے کوئی وعدہ بھی نہیں کیا تو انہوں نے جواب کیا دینا یہ تو کہیں اور سے آئے ہیں اور کہیں اور کو ہی پیارے ہو جائیں گے تو لہٰذا اس کو پی ڈی ایم حکومت کی ناکامی کو جمہوریت کی یا سیاست دانوں کی ناکامی نہ سمجھا جائے یہ ناکامی ایک خاص سازش کی تھی ایک ریجیم چینج آپریشن کی تھی اور جس جو یہ ایک آرٹیفیشل سا سٹرکچر جو ہے اس کو باقی تجربوں کی طرح یہ تجربہ بھی ناکام ہوا اور آنے والے دنوں میں اگر اس ملک کو کوئی سنبھالہ دے سکتا ہے تو ایک مضبوط حکومت پانچ سال کے لیے جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو بہت ضروری ہے کہ وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو عوام کو ہی جواب دے ہو آئینی ہو جمہوری ہو اور جو وہ ریفارمز کرے اس میں پبلک کا بائن ہو یعنی کہ اس کو پبلک کی حمایت حاصل ہو ورنہ یہاں پہ سیاسی عدم استقام بڑے گا یہاں پہ کیوس بڑے گا اور خدا نہ خاصتہ یہاں پہ معاشی طور کے اوپر بھی حالات مزید بگڑیں گے اب میں لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حالات بگڑیں گے معاشی طور پر تو اس کا کیا معنی ہے لوگ کہتے ہیں حالات تو آگے بگڑے ہوئے ہیں مہنگائی آپ کی پچیس تیس فیصد ہو گئی ہے بجلی ہے ہی نہیں اور بجلی اور گیس اگر آئے تو مہنگی بہت ہے روزگار ہے نہیں پچھلے جو سنتیں لگی ہوئی ہیں وہ بھی بند ہو رہی ہیں دیکھیں اگر آپ جن ممالک کے اندر حالات بگڑیں اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں کبھی اس نہج پہ حالات نہیں گئے لیکن اب ہمیں ایک ریالیٹی فیس کرنا پڑ رہی ہے کہ یہ جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ جو ایک ڈیفالٹ لائک سیچوئیشن ہے سیلیکٹیو ڈیفالٹ تو ہم کر چکے ہیں تو ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے ایسی صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زندگی کی عام اشیاء جو ہیں وہ پھر ملنا بند ہو جاتی ہیں لمبی لمبی کیوز ہوتی ہیں پیٹرل سٹیشنز کے اوپر عام چیزوں کے اوپر آپ کو جو امپورٹڈ آئیٹمز ہیں خاص طور پر وہ آپ کو ملنی بند ہو جاتی ہے ان کی بلیک مارکٹ شروع ہو جاتی ہے اور امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے تیس فیصد کی مہنگائی کی بات کر رہے ہیں نا جو ہم دیکھ رہے ہیں پھر مہنگائی آپ کی ہائپر انفلیشن میں چلی جاتی ہے یعنی ستر فیصد اسی فیصد جیسے ترکی میں سوکر پچاسی فیصد انفلیشن ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے ہر مہینے کے حساب سے قیمت ہے یعنی آپ کی روپے کی قدر جو ہے وہ بلکل بیکار ایک آغز کا ٹکڑا صرف بن جاتا ہے تو یہ خدا اللہ کرے کہ یہ وقت کبھی نہ آئے لیکن جس نہج پہ معاملات کو لجایا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سنجیدہ منصوبہ سازی نہیں ہو رہی عساق ڈار صاحب دو دفعہ پہلے دو تین دفعہ پہلے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں جب بھی یہ وزیر خزانہ بنے تو معیشت کے اندر ایک بہت برا کرائسس آیا پچھلی دفعہ جب یہ وزیر خزانہ بنے تھے تو اس وقت کموڈٹی پرائسز لو بھو تھیں ملکوں کے ریزروز باڑھ رہے تھے پاکستان میں یہ ڈالرز کی شورٹیج کریئٹ کر گئے اور ابھی بھی جس منطق پہ یہ لگے ہوئے ہیں کوئی بھی سنجیدہ معاشی ماہر جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی پولیسیز کو ریٹیفائی کرے گا یا ان کی پولیسیز کو سمجھ بھی سکے گا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پی ڈی ایم کے جو سارے قائدین ہیں ان کے تو باہر اساس سے ہیں ان کے تو باہر اربون ڈالر کے اساس ہیں ان کو تو شاید اس طرح کا دوکھیا اس طرح کی فکر نہیں ہے جس طرح کہ ہم سب کو ہے اس ملک کی معیشت کے حوالے سے اس ملک کی سیاست کے حوالے سے تو ہمیں اس ملک کو بچانا ہے اور اس ملک کو الیکشنز کے ذریعے ہی بچایا جا سکتا ہے کوئی تیسرا منصوبہ کوئی تیسرا تجربہ کوئی تیسرا راستہ ہمیں مزید اینارکی کی طرف لے کے جائے گا تو اس لیے اگر کسی کے اگر کوئی سوچ رہے ہیں اس بارے میں یا ان کا خیال ہے کہ عمران خان کیونکہ اب بہت مضبوط ہیں پاپلر ہیں اور ان سے چھٹکارہ صرف اسی حالت میں ہے کہ کانسلر کے الیکشن بھی نہ کرائے جائیں اب دیکھیں اسلام آباد میں کانسلر کے الیکشن سے بھی فرار اختیار کر گئی پی ڈی ایم حکومت تو عام انتخابات جو ہے ظاہر ہے اس سے ان کے خوف اور خوف کا عالم جو ان کے چہروں سے نظر آتا ہے جب عمران خان کا آپ نام لیں پاکستان کو ہم نے بچانا ہے تو پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی یعنی پاکستان تحریک انصاف اس کو آپ دیوار سے لگا کے سیاسی استقام اور معاشی استقام نہیں لاسکتے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ پی ڈی ایم کا جو ایک کارکردگی تھی تجربہ یہ فیل ہو گیا اور اسی طرح اگر کوئی نیا تجربہ کیا گیا وہ بھی فیل ہو جائے گا ایک ہی راستہ ہے اور وہ آئین جو راستہ بتاتا ہے ہمیں اور وہ جو جمہوری راستہ ہے کہ عام انتخابات فوری طور پر کرائے جائیں نئی حکومت سٹیبل حکومت آئے اور وہ اپنا ایک ریسکیو انڈ ریکاوری کا پروگرام جس پہ ہم پاکستان تحریک انصاف آلریڈی کام کر رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اس ملک کو دوبارہ اس کے پیڑوں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے اگر صحیح فیصلہ سازی کی جائے